نمسکار دوائر میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں عارفہ خانم شیروانی ایکو گارڈن سے لگتار آپ ہمارا کوریش دیکھ رہے ہیں جہاں پر کسان اس بات کا جشن تو منا رہے ہیں کہ تین جو کرشی قانونوں کو لے کر جو ان کا سنگھرش تھا اس کی جیت ہوئی ہے کرشی قانون واپس لینے کی بات پردھان منتری نے اس کی گھوشنا کر دی ہے لیکن اس میں سب سے اہم بات تو میں سے ایک جو ہے وہ یہ کہ کسان جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ ان کا سنگھرش اور ان کی جیتہ دوری ہے جب تک ان کی باقی مانگیں نہیں مانی جائیں گی جس میں ایم ایس پی ہے جس میں برخواستگی ہے جو گریہ راج منتری ہیں ان کی ٹینی کی اس کے علاوہ جو محلاؤں کا یوگدان ہے اس پورے آندولن میں میں کوشش کرتی ہوں کہ جب بھی کسی کسان آندولن کی الگ الگ جگہوں پہ جاؤں اس میں محلاؤں کو ضرور ہم دکھائیں کہ ان کے رول کو کم کر کے نہیں آکا جا سکتا یہاں پہ دو طرح کی محلائیں میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں کچھ تو محلہ سنگٹھنوں سے آئی ہیں اور کچھ ایسی محلائیں جو خود محلہ کسان ہیں کیونکہ آپ یہ بات بھی دھیان رکھئے کہ جب کسان گھر سے نکل رہے ہیں وہ پورش کسان تب بھی محلائیں گھر کا مورچہ سمال رہی ہیں میں نے سنگھو پورٹر سے جب ریپورٹنگ کی تھی تو آپ کو بتایا تھا کہ پورش جو ہیں وہ پروٹیسٹ میں آگئے ہیں آندولن میں آگئے محلائیں گھر پر کھیتی دیکھ رہی ہیں گاؤں میں تو اس طرح سے بھی محلاؤں نے یوگدان دیا اور ساتھ ساتھ وہ انہوں نے آندولن کی جگہ پر آ کر آندولن کی سائٹ پر آ کر بھی یوگدان دیا آپ کا کیا نام ہے میرا سودھا سنگ سودھا جی سب سے پہلے مجھے بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ابھی یہ سنگھرش اور یہ جیت آپ کی پوری ہو گئی کیونکہ ایک سال سے محلائیں بھی برابر ساتھ دے رہی ہیں ابھی یہ جیت پوری نہیں کیونکہ ابھی تو صرف اناؤنس کیا گیا ہے ابھی تو سنسد میں بلکو پوری طرح سے کانون کا روز دینا باقی ہے اور نیونٹن سمرتھن ملکہ ابھی کچھ نہیں پتا ہے وہ تو جو پہلا تھا وہی ہے ابھی تو کچھ نیا جوڑا ہی نہیں گیا نا کانون میں سب انہوں نے واپس لیا وہ بھی اورل میں لیا ہے کوئی سنسد میں تو ابھی کوئی باتی نہیں ہوئی نا اس کے بارے میں تو ٹی وی پہ تو بولا ہے انہوں نے کہا یہ ہم اب واپس لے رہے ہیں کانون جب تک سنسد میں یہ پوری باتیں نہیں ہو جاتی پیپر ورک نہیں ہو جاتا تب تک ان پہ بھروشہ کرنا بلکل جورت نہیں ہے آپ محلاؤں کے یوگدان کو اس پورے کسان آندولن میں کیونکہ ایک خوشی کا بھی موقع ہے آج ایک جشن کا بھی موقع ہے آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں محلاؤں نے کیسے یوگدان دیا جتنے بھی یہ سنگرس ہوئے ہیں اور پھر یہ کسان آندولن اور ہماری جو کسان جو بہنے ہیں ان کا اس میں بہت ہی چاہی ہو گئے کیونکہ وہ اگر کھیت میں نہیں بھی جاتی تب بھی وہ گھر میں جو ہمارے وہ پسپ ہوتے ہیں ان کی چارہ دینا ان کا وہ سب اٹھانا کو وہ سب محلاؤں کرتی ہیں اور بہائی کا کام بھی زیادہ تر کھیتوں میں محلاؤں ہی کرتی ہیں آپ کبھی بھی آپ کھیت میں دیکھیں گے جو بہنے کبھیج بہنے کا کام محلاؤں کرتی ہیں تو محلاؤں کے بینہ تو کرسی ہوئی نہیں سکتی یہ تو سب کو پتا ہے ان کے بینہ تو یہ کرسی نہیں تھی اور محلاؤں میں خوشی تو ہے لیکن کئی نہ کئی وہ ڈر بھی رہے ہیں کیونکہ یہ سرکار کبھی بھی جو کہہ رہی وہ کرتی نہیں ابھی ہم لوگ کا یہ پرانا جو انبھو رہا ہے تو جب تک ابھی یہ سنسد میں قانون نہیں بنتا تب تک ہم لوگ ابھی خوش ہونے کے بھی ضرورت نہیں ہے زیادہ جب تک یہ سنسد میں قانون پوری طرح سے نہ بن جائے تو ابھی تھوڑی خوشی منا سکتے پر زیادہ خوش ہونے کے بھی ضرورت نہیں ہے آپ ایک محلاؤں کسان ہیں آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں اس پورے مدے کو بی جی پی کے کئی نیتا یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ ہم دوبارہ واپس لے کر آئیں گے قانون ہم بھی الکل واپس لے سکتے ہیں محلاؤں کسانوں کے نظریے سے آپ کیسے دیکھ رہی ہیں جو محلاؤں کا یوگدان رہا اس میں محلاؤں نے چاہے گھر پہ یوگدان دیا ہو بیٹھ کے چاہے کھیتی کی رکشہ کی ہو جب پروش یہاں پہ آگئے تھے آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں ہم لوگ تو یہ جو آندر کسان آندولن جو چل رہا ہے ایک سال ہوڑے جا رہی ہے ان کے سمرتن اکھل بھارتی جنبادی محلہ سمجھ سے آئے ہیں ہم لوگ اس کے سمرتن میں آندولن میں اور یہ لکھین پور کھیری کے چھار لوگ مارے گئے ایک پترکار بھی اس میں تو ان کو ملائے ملنا چاہیے محب جا اچھا ملنا چاہیے اور جو منتری ہے جو ابھی باہر بھوم رہے ہیں ان کو وہ کرنا چاہیے پتر سے ہٹنا چاہیے یہ ہماری مانگے ہیں اور یہ تیرو کس کانون جو باپس کیے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا اور جو ان پہ وہ لات دیئے گئے ہیں اس سے کام نہیں چلے گا جو مقدمے ان پہ کافی لوگوں پہ ان کو بلو ہونا چاہیے یہ بہت مددہ ہے کہ پرشوں پہ مقدمے چلے یہ نہیں کہ تینوں باپس ہوگئے اس سے یہ اندل ختم ہوگا اندل چالوں رہے گا چلے گا اندل رہے گا جب تک سب ہی مانگے پوری نہیں ہوگی تب تک یہ لاغو رہے گا اپی کری یہ بھی ایک بڑا مددہ ہے جو کسانوں پہ مقدمے چل رہے ہیں اور کئی سو کسانوں پہ مقدمے چل رہے ہیں مارے گئے جو جو سہید ہوئے ان کو باپس ہونا چاہیے اچھا یہی ہے ہماری مانگے اچھا مجھے بتائیے سودا جی جو ایک سب سے بڑا اندولن جو شروع ہوا پہلا اندولن شروع ہوا اس کے بعد کسان اندولن تھا وہ تھا شاہین باغ کا موومنٹ اسے محلاؤں نے شروع کیا محلاؤں نے ہی اس میں نیت رتو کیا لیڈرشپ کی آپ نے ایک محلہ کے طور پہ اس اندولن کو کیسے دیکھا میں نے یہ دیکھا کہ جس طرح سے محلاؤں کو ایک دویم درجے کا سمجھتے تھے اور خاص طور سے جو مسلم محلاؤں جو بہت ہی گھر میں رہنے والی محلاؤں ہیں تھی باہر نہیں نکلتی تھی تو اس اندولن نے مسلم محلاؤں کو جو ایک اندر سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اندولن کر سکتے ہیں جا سکتے ہیں ہمارے سنگٹن میں بہت سی مسلم محلاؤں ہم لوگ ان سے ملتے بات کرتے ہیں یہ ان کا انبھو ہے کہ ہم لوگ سوچتے تھے کبھی کچھ کری نہیں سکتے لیکن ان کو لگا نہیں ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں اور مسلم کیا اس میں ساری ورگی کی محلاؤں ہیں تھی تو ان کے اندر ایک ہمت جگی کہ ہم بھی باہر نکل کے اندولن کر سکتے ہیں اور وہ اندولن بھی بہت ہی سکسز رہا وہ تو سرکار کی کچھ ایسی نیتیاں رہی ورنہ اس اندولن میں بھی جیسے کسان اندولن اتنا لمبا چلا وہ اندولن بھی ایسے ہی چلتا اور جب تاکہ یہ واپس نہیں بھی لیتے وہ اندولن نہیں ختم ہوتا پر کرونا کی آر میں اس اندولن کو ختم کیا سرکار نے آپ کو اس بات کا دکھ ہے دکھ ہے مجھے کیونکہ میلاؤں کی جو ایک سکتی اور ہمت ایک جڑتا جو اتنے ورسوں کے بعد دیکھنے کو ملی تھی ہمیں اس اندولن میں تو سرکار نے اپنی جو گندی نیت کی وجہ سے اس اندولن کو ایک طرف وہ کہتے ہیں ہم ناریوں کے لیے کام کرتے ہیں میلاؤں کے لیے کام کرتے ہیں بچیوں کے لیے کام کرتے ہیں پر انہوں نے جس طرح اندولن کے ٹائم پر میلاؤں بچیوں کے ساتھ اتیچار کی یہ سب پوری میڈیا بھی جانتی ہے اور عام جن مانس بھی جانتا ہے کہ اس اندولن میں میلاؤں کے ساتھ کتنا برا برتل کہیں کہیں لاتھی چارج تک کیا گیا میلاؤں کے اوپر ان کے پر پانی پھیکا گیا سردیوں میں ان کے ٹین ٹکار دیئے گئے ملکہ ان کو بیٹھنے کی جگہ ہے ملکہ لوگ تندر میں ہم لوگوں کو بیٹھنے کیلئے جگہ نہیں دی گئی اس اندولن یہ سب میلاؤں کے ساتھ کیا سرکار نے آج بھی کتنی میلاؤں جیل میں ہیں آج بھی ہمارے سنگٹھن سے بھی جلی میلاؤں کو بھی کئی کتنے مہینوں بعد ان کو بیل ملی وہ بھی ہم لوگوں نے اتنا سنگرز کیا اس کے بعد ملکہ ہم گھڑ گاہ رہی ہیں سرکار میلاؤں اور دوسرے آپ میلاؤں کے اتنے اتی اچاری سنگٹھن میں کی ملکہ اس اندولن میں آپ نے دیکھا خود کتنا کیا سرکار نے آپ کا نام کیا ہے مونی جی بتائیے کہ جو مہلائیں ہیں جو مہلہ کسان ہیں اور جو مہلہ سنگٹھن بھی ہیں انہوں نے کسان اندولن کو سمرتھن دیا آج کے دن آپ کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ کی سنگٹھن سے ہیں ہم اکھل بھارتی جنبادی مہلہ سمیت کی صدق سے ہوں اور اس اندولن ہم کو یہ خود سی ملی کہ ہمارے ساتھ اتنی مہلہ اتنے پورس جڑے ہوئے ہیں ایک تا بہت بڑی چیز ہوتھ ہم اندولن کو جیتیں گے کہ جو سرکار نے کہا تھا اچھے دن آئیں گے وہ بہت برے دن آ رہے ہم لوگوں کڑو تیل کی سبجی بھی بننے کھاننے کو نہیں ملتی گئیس اتنی مہنگی ہو گئی ہم مہلہوں کی سمسیاں کھڑی ہوئی کھانا تو ہم ہی بنا کے دینے والے ہیں تب ہی تو پورس پائیں گے تو ہم لوگ اتنی سمسیاں ہیں تو کئی سے جوج پائیں گے ان کو سستہ سامان کرنا چاہیے اچھے بجے برے دن کر دیئے اور کہی رہے ہیں کہ بوٹ دینا بوٹ دینا میں ٹک تو ملتا نہیں گے ہوں کھالی چوا جائیں گا گئیس کتنے پیسے مہنگے کر دیئے ہیں کہ ہر آدمی کھریدنا مشکل ہے بیس ہزار بھی اگر کسی پیمنٹ ہوگی تو دوائی اتنی مہنگی ہیں دوائی درمت لیو گئیس ایک ہزار روپیہ گئیس کے لیے رکھ لیو اس کے بعد کہاں بچے پڑھائیں سب آن لائن جس کے گھر میں تین موبائل تین بچے پڑھنے والے ہیں اگر تین موبائل نہیں تو کئی سے پڑھا سکتا ہے ساری پڑھائیاں آن لائن کر دیئے کرونا بیماری کر کے سرکار بنی کھو کھلا جا رہی ہے اور کسے کہنے اور کچھ نہیں کرنے ستا جی مانا جاتا ہے کہ اتر پردیش میں تو جاتی اور دھرم کے آدھار پر ہی ووٹ ڈالتا ہے نہ تو کسان مزدور اس بار نے ایسا نہیں ہوگا دیکھیں جو یہ کسان آندولن ہوا ہے اس نے بہت ساری چیزیں بدلی بھی ہیں ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سب چیزیں ختم ہو گئے نہیں پر لوگوں کی تھوڑی آنکھیں کھلی ہیں کہ ہم لوگ جاتی بار میں بھٹکا کر ہم لوگوں کو اس طرح سے اب آپ گیس دیکھیں پیٹرول دیکھیں ہر چیز کتنی مہنگی سے بھول جا کے ہندو مسلم ایجنڈا آگے کر کے انہوں نے سب کچھ سب کچھ بس ہندو مسلم ایجنڈے کو آگے انہوں نے رکھا پورا جتنا ان کا کارکال ہے اور اسی طرح کی چیزیں کی ان کی بیان بازی اب سنیے بس ہندو کو مسلم باٹنا ایک دوسرے کے من میں ان کے پرتی جائر بھرنا جھگڑے کرانا دنگے پسات کرانا اس طرح ان کی نیتیاں تو کچھ نہ کچھ تو پریورتن آیا ہے لوگوں کی سوچ میں اب جو اس بار جو چناؤ مجھے لگتا ہے کہ اس کسان آندولن نے لوگوں کے نظریوں کو بدلنے کی بہت ہی کوشش ہوئی ہے بہت لوگوں کا نظریہ بدلہ ہے لوگوں کو لگ رہا ہے کہ نہیں اب ہم لوگ ہندو مسلم پہ نہیں ووٹ کریں گے ہم لوگ اپنی جو ہم لوگ کی ضرورتیں ہیں سکھشا ہے روزگار ہے دیکھئے روزگار ہے ہی نہیں بچے مارے ملو ایجوکیٹر بچے پانچ پچ ہزار کی نوکری کر رہے ہیں آٹھ آٹھ ہزار کی نوکری کر رہے ہیں بی بی ای ایم بی ای بچے کرے ہوئے مارے مارے گھوم رہے ہیں تو کئی نہ کئی لوگوں میں بدلہ ہو آیا ہے اور نسی تھی اس بار ہم لوگ کو آسا ہے کہ ان کی سرکار کا دم جڑ سے اکڑے گی ہم لوگ کی آسا مہنگائی کے لیے دیزل پیٹرول یہ سب مہنگا ہے اور ہمارے پار راشن کارڈ نہیں ہے گیس چولا نہیں ہے اور میں تو گھر نہیں رہنے کے لیے مائکے میں رہتے ہیں بجیہ ست دکتے ہیں مان کرنا چاہتے ہیں مانگے کہ ہم گیس چولا اور مکان چاہیے کالونی جسے فارم بھرتے آتا ہی نہیں ہے اور گیس چولے کے لیے راشن کارڈ ہونے چاہتے ہیں راشن کارڈ نہیں ہے ہمارا آپ کا کہاں رہتی ہیں آپ ناج ناج بیگم مال لڑ جی آپ کی باز گھر نہیں ہے آپ ہی کہہ رہی ہیں کرائی پر رہتے ہیں چھوپڑ پٹی میں اور گیس چولا نہیں ہے یہ سب سمجھ سے آئے دوائر کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سوطنت پترکاریتہ کی آردھک مدد کرنے کے لیے دسکرپشن میں دیئے گئے لنک پر جائیں اور اپنی راشی چنیں